سب سے پہلے میں پرکھر راجنیتی گیم ویشارک آدمی رام بھاو محالگی جی کی پونی اسمتی کو ست ست نمن کرتا ہوں ڈاکٹر وینے سوستر بودے جی کے پرتی حردے سے آبار بک کرتا ہوں جن کے کاران مجھے آپ کے بیچ اپستیت ہونے کا اثر ملا ہے ورشت پترکار ترپاٹھی جی اور انیک آدرنی ستی جی ہمارے بڑے پورانے مطر ہیں انیک لوگ ہیں نام لوں گا تو سمجھ لگے گا سبھگار میں اپستیت دیویو سجنور مطر ہو جب وینے جی کا پتر مجھے ملا پچھلے مہینے تو انہوں نے لکھا تھا good governance ان جمہو انقسمی ہے تو مجھے آشری بھی ہوا اور پرسنتہ بھی ہوئی آزادی کے بعد سے لے کر لمبے سمیں تک اگر سامانے طور پر آپ دیکھیں گے تو good governance اور جمہو قسمیر کے بیچ کوئی بہت گہرا رشتہ نہیں رہا ہے پورانی پیڑی کے جو لوگ ہیں جو بہت ہی کلپنا سیل ویکتتوں کے دھنی ہیں وہ good governance اور جمہو قسمیر کے بیچ کس طرح کا سمبند بیٹھانے کی سوچتے رہے ہوں گے اس کی کلپنا کچھ لوگوں کو ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کی دوہزار انیس کے پہلے کس طرح کے نمنطرن وہاں کے لوگوں کے لیے جاتے تھے کہ کس ویسے پر بولنا ہے کچھ ویسے اور کردار آپ میں سے نیک لوگوں نے دلی میں دیکھے ہوں گے کئی لوگوں نے سود بھی کیا ہے اور مجھے لگتا کہ اگر سود نئے سیرے سے ہو تو زیادہ دلچسپ ہوگی چیلیس مہینے کا جو میرا وقتیگت انبھو ہے وہ جرور میں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں چیلیس مہینے میں بدلاؤ یہ جرور ہوا ہے کہ جمہو قسمیر بھی good governance میں گنا جانے لگا ہے میں اسے ایک بڑی دیسواسیوں کا میں اسے سو بھاگی بھی مانتا ہوں کہ بھارت کے ماننی پردان منطری سریمان دریندر موڈی جی کے نیتر تمہیں دیس نے جیسے انہیں قسم بھو اور قلپنی لکشوں کو پورا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی اسی دیسہ میں جمہو قسمیر آگے بڑھا ہے دسکوں تک نہیں بلکہ شدیوں تک انہیں ایک خواہی سے اب لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں جمہو قسمیر کو بھی وہ اوسر ملا ہے کہ وہ آنکھیں اپنی بند کر کے اب نہیں دیکھتا بھید بھاو آتنکواد سماپ دہو اور سوزاسن پھلے پھولے اس راستے پر بڑھتے ہوئے کچھ اپلبدیاں جمہو قسمیر نے بھی حاصل کی ہیں ماہ بھارت میں انساسن پرو کے ایک بڑی پراشین کتھا ہے برمہ لوک میں مہاراج بھگیرت کو دیکھ کر برمہ جی بڑے چکت ہوئے اور انہوں نے بھگیرت سے پوچھا اس لوک میں آنا تو بہت کٹھن ہے آپ یہاں کیسے آگئے تو بھگیرت اور برمہ کا سمباد بہت لمبا ہے اس میں میں سمجھ زیادہ جائے نہیں کروں گا سنچیپ میں بھگیرت نے کہا کہ لوکنات تمام یگ یا تیرت دان سب کچھ میں نے اپنے جیون میں کیا لیکن میں اس کی وجہ سے برمہ لوک میں نہیں آیا ہوں مجھے تو اسی سکرہ چارے نے تپسیہ اور کرم کا گوپنی اگیان دیا تھا جس کی وجہ سے میں بھومی لوگ کرسی لوگ تتھا دیو لوگ کو بھی لان کر برمہ لوک میں پہنچ گیا ہوں وزہی تیرپن میں ڈاکٹر سیما پرساد مکھر جی کا تیاغ اور اس کے بعد انیک لوگوں کی تپسیہ اور موڈی جی کے در راجنہ تک اکچھا سکتی کے کارن جو سامانی روپ سے ہمالے سے بھی بڑی چنوٹی لگتی تھی اسے لان کر وہ بھارت کا ابھیند انگ بن گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی گھٹنا ہے اتحاس کی جوڑ گورننس کی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا اتیر کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے بہت لوگ تو ساید کٹنا ہی ہوگی یہ میں جانتا ہوں کہ اتیر کی طرف دیکھنا کسپرد ہوتا ہے کبھی کبھی خاص کر جب آپ جانتے ہیں کہ اتیر گھاؤں سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بینا اتیر کی طرف دیکھے اس بات کا احساس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ دسکوں میں دیش نے یا جمہو کسمیر نے یا کسی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے آج سے ٹھیک چھپن ورس پورو بائیس نومبر نائنٹین سکٹی ایٹ کو دیش کی سنصد میں بھارت کے پورو پردھان منتری سردھے اٹلویہاری واجپے جی جمہو کسمیر پر بول رہے تھے میں ان کے بھاسن کی کچھ پکتیاں آپ کے بیچ ادھرت کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا اس سے تھوڑی تصویر آپ کو سپسٹ ہوگی اور اس بھاسن کو میں نے پورے دھیان سے پڑھا ہے راست کی آتما کو جھگجھوڑنے کا کام انہوں نے کیا اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حلجہ کی بات نہیں ہے کہ بھارت کے راستپدی جمہو کسمیر میں جمین نہیں خرید سکتے یہ واجپے جی بول لیں کیا یہ اشارے کی بات نہیں ہے کہ ہماری سینہ کا جو جوان جمہو کسمیر کو بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے وہ جمہو کسمیر میں بس نہیں سکتا کیا یہ وچھتر بات نہیں ہے کہ بھارت کی ینتہ کی گاڑھی کمائی کی جو پونجی جمہو کسمیر میں پانی کی طرف بہائی جا رہی ہے اس کے خرچے کا حساب کتاب مانگنے کا دکار بھی بھارت کی سنصد کو نہیں ہے پوری ڈیویٹ آپ پڑھئے سمجھ نہیں ہے کہ میں اس پوری ڈیویٹ کے بارے میں چرچہ کروں مجھے لگتا ہے کہ انیک ایسے تیکھے سوال انہوں نے کیے جس سے جمہو کسمیر کا سچ دیس کے سامنے آیا آپ سب جانتے ہیں کہ سنصد میں واجبہی جی اور انیک ایسے وقت تھا وہ تتھیوں کے آدھار پر ہی بولتے تھے وہ سمجھ دوسرا تھا واجبہی جی نے اس دن لوگ صفحہ کو بتایا کہ نائنٹین سکسٹی فائی میں پاکستانی سینہ کی مدد کرنے والے ایک افسر کو تدکالین جمہو کسمیر سرکار نے بیدان صفحہ کا صدد سے بنا کر پورسکرد کیا تھا 65 سے 75 میں ہجار لوگ پاکستان چلے گئے تھے اس میں سنے گرولا یودھ سے پرچھت ہو کر لوٹے اور واجبہی جی نے کہا کہ انہیں اس لئے پورسکرد کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھارت بیرودھی کام کر رہے ہیں ان کے سوال کو اگر میں ٹھیک سے ادھرت کروں تو واجبہی جی کہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد دینے والوں کو پورسکار اور بھارت کے پرتی وفادار رہنے والوں کو تیرسکار جمہو کسمیر میں اپنے پرائیوں کو نہ پہچانے کا درس کب تک چلتا رہے گا یہ جو پیڑا ہے واجبہی جی کے سبدوں میں اس دیس نے لمبے سمیہ تک اسے محسوس کیا ہے کچھ اور بھی تک انہوں نے رکھے بجٹ کو لے کر کے 61 سے 65 کے بیچ بھارت سرکار باقی راجیوں کو اور جمہو کسمیر کو کتنا پیسہ دیتی تھی اس آنکڑے کو میں دورانا نہیں چاہتا ہوں سمیں انہوستق لگے گا لیکن یہ سچ ہے کہ زیادہ رقم پانے کے باوجود بھی وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا تھا یہ لوگ نہیں جانتے تھے سنسط کو جانچ کا عدکار بھی نہیں تھا سی اے جی کو بھی یہ عدکار نہیں تھا تو جو ماحول دیس میں بنانے کی کوسیس ہوتی ہے کہ صاحب یہ پانچ اگست انہیں اس کو بڑا گڑھ بڑھ ہوا ہے اس نے کتنا نقصان کیا میں اس درشتی سے میں نے آپ کے سمکشے بات رکھی ہے بھاسون کے دوران ہی وجہ پہ ہی جنہیں ایک اور بات کہی کہ نائنٹین فورٹی سیون میں وہاں دس ہزار کرمچاری تھے نائنٹین سکسٹی سیون میں اکیانبیر ہزار ہو گئے اور آج سینکشن گورنمنٹ اسٹن چار لاکھ ہسی ہزار ہے آبادی ایک کروڑ تیس ایک کروڑ پہتیس لاکھ ہوگی بیہار جیسے راجے میں جس کی آبادی تیرہ کروڑ ہے سینکشن گورنمنٹ پوسٹ پانچ لاکھ تیرہ ہزار ہے آپ پانمان لگا سکتے ہیں عرصت کے اس بھاسن کا ایک انس میں دولہ انعور ادھرت کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ ادھاکش مہدے آپ کو جان کر یہ اشری ہوگا کہ جمہو قسمی راجے میں کل بتیس تحصیلیں لیکن تحصیل داروں کی سنکھیا پچھتر ہے اور نائب تحصیل داروں کی سنکھیا سو ہے میں یہ سمجھنے میں اسمرت ہوں کہ اتنے تحصیل دار کرتے کیا ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی لیکن جمہو قسمیر میں ایک تحصیل میں دو سو دو تحصیل دار کیسے کام کرتے ہیں اس کی سہج کلپنا کی جا سکتی ہے اور میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں تو یہ تین سو ستر کی یاڑ میں جمہو قسمیر میں ہوا کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے یا تنکوادیوں والگاوادیوں مل کر کے اور ان کے ساتھ مل کر کے کچھ اور لوگ بھی کس طرح کا کھیل کھیل رہے تھے اس کی ایک چھوٹی جھلک میں نواز بیجی کے بھاسن کے دوارہ آپ کے سمکش رکھی ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ میرے لئے اچیت نہیں ہوگا لیکن کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے خون کھولتا ہے وہی لوگ جو ان سب کاموں کے لیے جمعیدار ہیں بڑے جور سے لوکتنطر و وکاس کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے اس حال میں جمہو قسمیر کو پہنچایا وہ نئی دکان چلانے کا پریاز کر رہے ہیں جنہوں نے یواؤں کے حق چھین لیے ان کے منصوبے سفل نہیں ہونے دیے وہ آج بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں میں نے کوسس کی تھی کہ عطیق کی باتوں کو تھوڑا کم میں ہی بیک گراؤن لمبا ہو گیا لیکن مجھے اس بات کا بسواس ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ گوڈ گورنس اور جمعیدار کے بیچ کتنی گہری کھائیں تھی اور دھارہ تین سو ستر سماپت کر کے ماننی پردھان منطری جی نے آم آوز کے دھوپ اندھیرے سے عام نگریکوں کے نئے جیون کی روسنی میں کس طرح سے بڑھانے کا کام کیا ہے ایک لمبے کال کھنڈ کا جلم و ستم جو وہاں تھا اسے ایک ایسا پرساسن ملے جس میں باگیداری عام سہمتی جواب دہی پاردرزیتہ اتردائی پربھاوی اور نیائے سنگت تتھا سماویسی اور رول آف لائی یہ لاغو ہو اس کی بیوستہ ہو اس کی کوسیس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ گورننس کی ورلڈ بینک نے کبھی بیاکھا کی تو آٹھ ویسسٹ تائیں اس نے بتائی میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے کوئی امپورٹیٹ کانسپ نہیں ہے بلکہ ویدک کال سے یا ساماجی کارتھیک راجنیتی کے بیوستہ کا پرمو خادھار رہا ہے اور اتھر وید میں ہمارے ہاں کہاں بھی گیا ہے یعنی راست نرمان ہے ساسن کا پرمک کرتب دردتہ کو سماپت کرنا جن کا لیان ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کٹھور کاروائی ہونی چاہیے جو سانتی ویوستہ کو بھنگ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ویدک کال سے ہماری پرمپرہ رہی ہے جب مکسمیر پربھاوی بنے اس کی کوسس ہوئی ہے اور دو چار گھٹناوں کا میں جکر کروں گا پھر میں اب بھی سٹون پیلٹنگ پاکستان کئی سارے پر ہونے والے بند یہ اب اتحاس کی باتیں ہو گئی ابھی کچھ دن پہلے ایک بچی مجھ سے ملنے آئی تھی سری نگر میں ایک بچیوں کا سموہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تو اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب کیول آپ کو ہم دھنیواد دینے آئے تھینکیو کہنے آئے کیا ہوا کہا کہ میں نے گریجویشن تین سال میں کر لیا میرا بڑا بھائی چھ سال میں گریجویٹ ہو رہا تھا کیونکہ آدھے دن تو کلاسے ہی نہیں چلتے تھے پاکستان کئی سارے پر بند کال ہر تال ہوتی تھی تب بجنس ہو اسکول ہو کالیج ہو انیورسٹی ہو اور لیٹ نائٹ لائف سری نگر میں بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں نوجوان وہاں کے لئے لوگ پوٹھا رہے ہیں یہ ایسے چوون سے زیادہ سرکاری کرمشاری اور ادھکاری جو آتنکوادی ایکو سسٹم کے حصے تھے وہ سرکاری نوکریوں سے باہر کیے گئے ہیں اور یہ کام ابھی انورت چلنے والا ہے اب آپ کلپنا کیجئے کہ موسٹ وانٹیٹ ٹیریس کے پریوار والے بھی سرکاری پدوں پر کام کر رہے ہوں یہ دیس میں وہاں کے علاوہ اور کہیں سمبھو نہیں تھا جو اسٹون پیلٹنگ گیروں کا سرگنا تھا وہ ابھی انورتی کا پروفیسر بن گیا تھا اسے لوگ اب باہر ہو گئے ہیں جمہو کسمیر کے کنکر میں اب ویر سہیدوں کا نام گونج رہا ہے اور پچھلے دنوں جو کچھ امرت کا عالم کائرکرم کی بھارت سرکار کے سنسکرتی منترالے نے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آزادی کا امرت محسو ہے یا میری ماتی میرا دیس تو جمہو کسمیر کو کرتب پر پردھار منتری جی نے پرثم پورسکار دیا ہے ان دونوں کارکرم دیس کی آبادی کا ایک پرست بھاگ جمہو کسمیر میں رہتا ہے وہ جو نام آپ کے دھیان میں ہوں گے پلواما سوپیاں اب دس ہزار بارہ ہزار نوجوان مہا بھارت کا تیرنگا لے کر کے بھارت ماتا کی جے کے نارے لگا رہے ہیں ایسی استطیق میں بدلاؤ ہوا ہے آج ایک اب وادیوں میں گولیوں بموں کی آواج نہیں سنائی پڑتی ترقی کا سور جرور سنائی پڑ رہا ہے اور وکاس کی رفتار پہلے کی تنلہ میں دسگونی ہو گئی ہے میں آکڑوں کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں میں ان بیس سات اگس دو ہزار بیس کو گیا تھا نائنٹین ٹونٹی انڈریس بیس کے فائننسی الیہر میں ویتی ورس میں کل پروجیکٹ پورے ہوئے تھے سرسٹ ہزار کرو روپے کھرچ کر کے انتیس ہزار نو سو بارہ ساری نو ہزار دو سو انتیس اور ابھی پچھلے ویتی ورس میں ہم نے پروجیکٹ پورے کی ہیں بانویر ہزار پانسو پینسٹ ابھی چار دن پہلے کٹھوا جلے کے بلاور تحصیل کے گاؤں میں ایک بی پیو سرو ہوا ہے وہیں کے گستانی نواسی ہیں اور میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو سوستر بودھے جی کو اور ستی جی کو تو بھی سے اس حروف سے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جرور آمیں دیکھیں مجھے رکھتا ہے دلی نویڈا کے کسی بی پیو سے بہتر ہوگا خراب نہیں ہوگا ابھی ڈیڑھ سو بچے وہاں کام کر رہے ہیں دو سال میں ڈیڑھ ہزار بچے وہاں کام کریں گے اور اگر میں ادیوگ کی بات کروں سامانے روپ سے تو آپ میں سے انیک لوگوں کو معلوم ہے جب جمین ہی نہیں تھی تو ادیوگ کہاں سے لگتے تو اجادی کے بعد سے لے کر کے اور تو ہزار اکیس تک پرائیوٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ وہاں چہودہ ہزار کرول تھا جو نئی انڈسٹریل سکیم بھارت سرکار کے سہیوک سے بنی جس میں میں دیس کے گریمنٹری جی کے پرتی جرور آپ ہارے وقت انہوں نے وقتیگت روچی لے کر کے جیسے وہ جمہو کسمیر کے انڈسٹری منسٹر ہوں اس طرح سے روچی لے کر کے انہوں نے اس میں روچی لی اور پالیسی جو بنی ہے میں آپ کے بیچ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیس کے وقصیت راجیوں سے بہتر ہے آج دیس میں سب سے جیدہ انسٹیو اگر انڈسٹری کو ہے تو وہ جمہو کسمیر میں ہے سب سے سستی بجلی اگر کہیں ہے دیس میں تو وہ جمہو کسمیر میں ہے اور جو دیس کی سنسد میں آنکڑے پہ سوتے ہیں نسل کیا بیورو آف کرائی تو اپراد کی دیسٹی سے بھی جمہو کسمیر سب سے نیچے ہے یہ میں تتھر جراج جور سے کہنا چھاتا ہوں نبی ہزار کروڑ سے زیادہ کے پرستاؤں ہمارے پاس آئے ہیں چہودہ ہزار کروڑ کے پرستاؤں کو جمین پر اتار دیا گیا ہے جو کام چل رہے ہیں کچھ دو تین مہینے میں دکھاٹن کی استیتی میں ہیں جمین کی وہاں جرور کٹنائی ہے کوسس کر کے جمین ادھگرہیت کی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک سال میں یہ سبھی جو پرستاؤں ہمارے پاس ہیں انہیں نشیت روپ سے جمین پر اتارنے میں ہمیں کامیابی ملے گی ایک دوسری بات جوڑنا چاہتا ہوں ہمارا جو انڈسٹری سیکیرٹی او آئی پی ایس آفیسر ہے دیس کا اکھیلہ یوٹی راج ہے جہاں آئی پی ایس آفیسر کو ہم نے انڈسٹری سیکیرٹی بنایا ہے اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ اسی کی پڑھائی اس نے کی ہے دنیا کے سب سے بہترین پربندن سنسطان سے پڑھ کر کے آیا ہے نوکری میں بھی فائننسیل سرویسز میں اس نے اچھا یکدان کیا ہے تو اب وہ بیریئر ہم نے ختم کر دیا ہے جو اپیوکت وقتی ہے اسی کو کام دیا جائے گا آپ کے پاس تو اس درشتی سے ابھی پیچھے مجھے وائبرن گجرات میں جانے کا اوزر ملا دیا سمپن سماروہ میں گریمنتری جی بھی تھے میں نے وہاں انڈسٹریلیس سے اپیل کی کہ بھائی آپ جمہو کسمیر میں جو آپ نیویس کریں گے وہ کیول جمہو کسمیر کی سمبردھی کے لیے اور روزگار کے لیے نہیں کریں گے جمہو کسمیر کو بھارت کا اوہین حصہ بنانے میں آپ بھی یوگدان کریں اس کا صحبہ کہ میں آپ کو پردان کرنے آیا ہوں اس لیے آئیے اور جمہو کسمیر میں نیویس کریں اس کو گریمنتری جی نے بھی لوگوں سے آگرہ کیا اور اس کا پرتفل میں دیکھ رہا ہوں گریمنتری جی کے اپیل کے بعد کافی لوگ گجرات سے آنے لگے ہیں اب وہاں ساپنگ مال سینیما حل تیس سال بعد سینیما حل پرارم ہوئے ہیں یہ سب بننے لگے ہیں بجاروں میں سناٹا نہیں ہوتا دو تین بجے تک بچے گیٹار بجاتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے آن لائن سرویس میں جب گیا تھا سبرمنیم صاحب ابھی بول کے گئے ہیں مجھے ملے تھے چیف سیکرٹی ہوتے تھے ہمارے ساتھ اگست کو میں پہنچا تھا وہاں ایک پرمپرہ تھی دربار موف کی اکتوبر کے انتیم سکروار کو سری نگر سے رائدھانی جمع جاتی تھی اور اپریل کے انتیم سکروار کو جمع سے سری نگر آتی تھی تو یہ آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ صاحب دربار موف ہونا ہے آپ کو اس دن سیکیٹریٹ رہنا ہوگا جرور چلیں گے تو میں گیا تو میری آنکھوں کے سامنے دو سو سترہ ٹرکوں پر فائل لد کر کے سری نگر سے جمع روانہ ہو رہی تھی موٹے طور پر تین سفتہ کام ہی نہیں ہوتا تھا نہ سری نگر میں نہ جمع میں خر اس دن تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ تحقیق ہے کہ اگلی بار جب جمع سے سری نگر آئیں گے تو کوئی ٹرک نہیں آئے گی اور آج سبھی دفتر آف لائن موڈ میں ہمارے ہاں کوئی اپلیکیسن نہیں لی جاتی ہے مدہ پردیس آج سے دو مہینے پہلے تک آن لائن سرویسز میں دیس میں نمبر ایک تھا آج جمع قسمی دیس میں نمبر ایک ہے مدہ پردیس دوسرے نمبر پر آگئے ہیں گیارہ سو سات سرویسز ہم نے آن لائن کر دی ہیں ریپیڈ اسیسمنٹ سسٹم میں بھی تین سو چھیاسی سرویسز ہیں اور اس میں اپرووال ہمارا ایٹی فائی پرسن کے اوپر ہے پبلک سرویس گارنٹی ایکٹ کی جو سرویسز ہیں اس میں میکسیمم ہم نے آٹو اپیل سسٹم پر ڈال دیا ہے آٹو اپیل سسٹم کا عارض یہ ہوا آپ میں سے انہیں ایک لوگ سمجھ رہے ہوں کہ میں سامانے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پبلک سرویس گارنٹی ایکٹ میں ہر سرویس کے لیے سمجھ سیما نرداری تھے اگر کسی کو جنم پرمانپت برد سرٹیفیکٹ چاہیے تحسیلار کو دینا ہے تو پندرہ دن میں ملے گا یہ اس میں لکھا ہوا ہے اب آٹو اپیل سسٹم میں اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو پندرہ دن میں اگر اس کو برد سرٹیفیکٹ نہیں ملا تو سولہویں دن وہ آٹومیٹیکلی اسکیلیٹ کر کے تحسیلار سے اس کے اوپر کے ادھکاری ایس ڈی ایم کے پاس چلی جائے گی اور جیسے ہی وہ ایس ڈی ایم کے پاس جائے گی تو ڈھائی سو روپے کی پینالٹی تو ترنت لگے گی ایڈمنسٹریٹیف ایکسن بھی ہو سکتا ہے تو یہ پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹیف ایکسن تو سامانے روپ سے بڑا کٹھن کا مل گیا ان ڈھائی سو تو جرور کٹے گا آٹھ سو چھیاسی لوگوں پر پینالٹی لگ چکی ہے اور سامانے روپ سے اب ہمارے ہاں سرویسیس لوگوں کو ٹائم سے مل رہی ہیں اور اس کے کارن کافی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی استیتی بنی میں جانتا ہوں کہ کٹھنائی اس کے باوجود بھی ہے کیونکہ ایک انپڑ کسان ایک انپڑ مجدور آن لائن سرویس کا گیاں نہیں نہیں اس کو جتنی ہم بڑھاویں اس کا پینٹریشن لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں ایسے لوگ ہیں جو ان سے ابھی دور ہیں تو لوگ کامن سرویس سنٹر بجاتی ہیں اور ہمارے ہاں جتنے راستے بنائیے تو وہ جو دوسرے پرکار کے لوگ ہیں وہ اس سے بھی تیج تو کامن سرویس سنٹر پر کچھ لوگ جھوٹے رہتے ہیں جو اس بیکتی کو کہتے ہیں ارے کہاں چکر میں اپڑھا ہے واہو ہم آپ کو جلدی سے دلوا دیں گے ایسے لوگوں کے خلاب بھی ابھی چار دن پہلے ہی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسری کٹھنائی وہاں جو تھی وہ لینڈ ریکارڈ کو لے کر گئے تھی دیس کے باقی حصوں میں انگریجوں کا ساسن تھا انگریجوں نے لینڈ ریف جمین کے دستاویج دیس بھر میں الارٹ کرنوالیس نے جو بندوبستی نقصہ جو اس دیس کا بنا اس میں باقی دیس کے حصے میں کہیں پریسانی نہیں ہوتی یہ لیکن جمہو کسمیر میں انگریج تھے نہیں تو اس کی بڑی پریسانی تھی سریلال سکل کا نام آپ میں سے انیک لوگوں نے سنا ہوگا اتر پردیس کے ایک بڑے ساہی تکار تھے ایک ان کا بڑا پرسید ناٹک ہے راگ درباری انیک لوگ پڑھے ہوں گے اس میں ایک پاتر ہے لنگڑ لنگڑ کا مطلب کہ اس کا پیر خراب تھا اس بیچارے کو لینڈ ریکارڈ اپنا بھومی دستاویج چاہیے تھا وہ تحصیل میں دوڑنا سنو کیا اور اس تحصیل یہ ہو گئی کہ لگا کہ دوسرا پیر بھی خراب ہو جائے گا تو اس نے چھوڑ دیا ابھی کبھی مجاک میں میں کہتا ہوں کہ اگر مہا بھارت کے سمیہ لینڈ دیجٹائیز رہتی تو ساید مہا بھارت نہ ہوا ہوتا کیونکہ پانچہی گاہوں کا سوال تھا اور بھگوان قسم جہ سب یکتی پانچ گاہوں کا فیصلہ نہ کر سکے تو اب وہ لینڈ ہمارے ہاں دو ڈھائی سو لوگ تھے جو اس دستاویچ کو پڑھ سکتے تھے کلکٹر سے زیادہ طاقتور تھے اب ہندی انگریجی اردو میں سب پاسبوک اپ لفدے سب نجھٹائیز ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسرا جو پیسہ ہے وہ پیسہ صحیح جگہ پر لگے اس کی ویوستہ کرنا بڑا سنشید ہوتا ہے جب میں نیا نیا گیا تھا پہلا فون مدپردیس کے پورو مکھمنتری دیکھوئیے سنکہ میرے پاس آیا تین دن بعد اور میرے ایک پرچت ہیں انفرسٹرکشر کا کام کرتے ہیں کوئی سکلہ جی تھے ممبئی کے انہوں نے پانچ سال پہلے جمہو قسمیر میں کچھ کام کیا ان کا بھوکتان نہیں ہو رہا ہے جرہاں دیکھ لیجئے تو میں تین چار دن ہوا تھا میں نے فاہب کو میں نے ڈیٹیل دے دیا اس کے دو تین دن بعد دیون فرنویز کا فون آیا تو کہہ کہ ہمارے ہاں کی ایک بڑی کمپنی ہے وہ آپ کے ہاں کام کی ہے اس کا پیسہ تو پتا لگا کہ بینا کسی ایڈمنیسٹیٹیو اپروول کے بینا کسی ٹینڈر کے بینا فائننسیل سینکسن کے ایسے انیک کام دے دیئے گئے ہیں جس کا کوئی دستاوے جائی نہیں ہے تو بھکتان کہاں سے ہوگا ہے پھر یہ بھارت سرکار میں جو بیوستہ ہے بیمز کی وہ بیوستہ وہاں پوری طرح سے لاغو کر دی گئی جب لاغو ہوئی تو لوگوں نے سور مچایا کہ اب کام نہیں ہوگا اور میں نے بتایا کہ دفتار دسگونی ہو گئی ہے اب اس میں جب تک ایڈمنیسٹیٹیو اپروول نہیں ہوگا ای ٹینڈرنگ نہیں ہوگی اور کام کا فوٹوگراف اور جیو ٹائگنگ نہیں ہوگی تب تک ٹریجری بلہی نہیں لگی تو اس سے ایک آنٹیبیلٹی کافی ماترہ میں بڑی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ واجبہی جی کے جنم دن کو ہی ہم سوساسند دوس کے روپے مناتے ہیں اور واجبہی جی کہتے تھے کہ جنتہ کے لیے پرباوی طریقے سے کام ہوا کی نہ ہوا یہ جانچنے کے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ روپےہ کیسے خرچ کیا گیا اور جو لکش ہم نے تیہ کیے تھے وہ کیسے حد تک پھولے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سدھانت ہے ہمارے لیے اور اسی لکش کے ساتھ ایک ٹرانسپرنٹ سسٹم استحابیت کرنے میں ہمیں کافی حد تک سفلتہ مل لئی ہے پنچائیتی راج بوستہ وہاں دیر سے شروع ہوئی تھری ٹیئر سسٹم لیکن دیر سے شروع ہونے کے باوجود بھی آج میں کہہ سکتا ہوں یہ فنڈ فنکسن اور فنکسنریز یہ تینوں ہم نے ٹرانسپر کر دیئے چنے ہوئے پرتندیوں کو اب اس آریٹوریم سے تھوڑی دور پر امپیریل ہوتل ہے جو لوگ دلی میں ہیں یا دلی رہے ہیں ان کو معلوم ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں سردار بلب بھائی پٹیل کے سمان میں وہاں کارکرم اوجید ہوا تھا اس کارکرم میں انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو علم اور ہنر ہے اس کا استعمال کر کے دیس کو آگے بڑھائے جائے انہوں نے ویہاپاریوں اور نوجوانوں سے اگرہ کیا کہ ہندوستان کو اس طرح بنانا ہے جس سے ہم آگے بڑھتے جائیں جمہو قسمیر پچھلے تین چار ورسوں میں اس طرح کے انیک کام ہوئے ہیں ابھی چوبیس جنوری کو ایک کوہاں کارکرم ہم کرتے ہیں بیک ٹو ویلیج اور باقی جو کام ہوتے ہیں سکیمز کا سیچوریسن لوگوں کی بات سننا دو کام اس میں اور کرتے ہیں ہر پنچائے سے پندرہ یوت کو آئیڈنٹیفائی کرنا جو خود اپنا کام کرنا چاہتا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ اور بیس یوت جس کی سکیلنگ یا آپسکیلنگ کرنا اس سال بیک ٹو ویلیج فائیب کے بعد چوبیس جنوری کو لگ بگ بانبیر ہزار نوجوانوں کو تیرہ سو سائنٹیس کروڑ روپے سیلف ایمپلائیمنٹ کے لیے دیئے گئے پچھلے سال پچھتر ہزار نوجوانوں کو یہ کیول بیک ٹو ویلیج میں باقی جو ایمپلائیمنٹ جنریشن کی سکیمز ہیں یا پی ایم جی پیم پرائی منیسٹرز ایمپلائیمنٹ گارنٹی پروگرام اس کی بات میں نہیں کر رہا ایک اور اوزہر نوجوانوں کو دے کر کے بات میں جو مکھ کے بات ہے اس پر آوں گا ایک وہاں جمہو کسمیر بینک ہے اس میں جمہو کسمیر سرکار کی ایکوٹی بہت ہے میں جب گیا تھا تو بارہ سو کروڑ کے نقصان میں تھا اور ابھی ایک مہینہ پہلے اس کے ریجلت آئے ہیں ابھی بارہ سو چونتیس کروڑ کے لاب میں ہے این پی اے اس سمیں ایلیون پوائنٹ سیون پرسنٹ تھا آج فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے جمہو کسمیر بینک کے سیئر کی ویلیو تیس روپے تھیں آج کی تاریخ میں ایک سو تیس روپے ہیں اب یہ ایسے آنکڑیں ہیں جس میں کسی کو پرمان کیجئے سب چیک کیے جا سکتے ہیں اردیمیتہ کے چھتر میں بھی نوجوان اچھا کام کر رہے ہیں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بھی ہم پر فارمر کی سرینی میں ہیں اگر ہیلتھ پیرامیٹرز کو آپ دیکھیں گے تو نیسنل لیوریس سے ہم کافی بہتر ہیں ہائر ایجوکیسن کے فیل میں این ایپی کو ٹروی سپیرٹ میں ہم نے لاغو کیا ہے اور ایک ڈیزائن یور ڈگری کا پروگرام ہم نے پرارم کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیس کے باقی وشوی دیالے یو جی سے اس پر وشار کریں کہ وہ بھی اس پروگرام کو لاغو گئے وہاں کی ایکوانومی میں وہاں کے وکاس میں ہماری بچیوں اور بہنوں کا بڑا یوگدان ہے اور لگ بگ سات لاکھ بہنیں پچھلے تین سال میں سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں سوساسن کی ایک سب سے بڑی وشستہ ہے کہ ہر ناغری کو سمیں کے بھیتر سوائیں بھی اپلا دوں جس کے بارے میں نے چرچہ کر دی ہے اور بیس لاکھ ہی ٹرانجیکسن روج آج ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ایکسی طرح جب ہی کم ہوں گے جہاں اتنا ٹرانجیکسن ہو رہا ہوگا تو آپ کے بیچ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں سوساسن کے انیک پیرامیٹرز پر جمعوں قسمیت اچھا پردہ سن کر رہا ہے ایک ایسے یا کنچھی واتاورن کو تیار کرنے میں پردھان منطری جی کے نتر تمہیں سفلتا ملی ہے جو سنہرے دسک کا نرمان کرنے کے لیے ادھیر ہے اور جو اپلبدیاں ہیں اس کے بیچ میں میں نے اس کے بیک گراؤن میں کہوں تو وہ گوڈ گورننس ہی ہے میں دو تین منٹ میں گوڈ گورننس کی بات کرتا ہوں پہلی بات ماننی پردھان منطری جی نے دو ہزار چودہ میں سیڈیجن فورسٹ یہ مول منطر گوڈ گورننس کے لیے ہوگا یہ ہمارا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا یہ انہوں نے جور دے کر کے کہا اور کہا کہ ٹیکنالجی عام ناغریکوں کے لیے سب سے امپاورنگ ٹھول ہوگی سرکار کے لیے بھی جواب دہی سے سسکت مادھیم بنے گی اور دو ہزار تئیس میں برکس کانفرنس میں پردھان منطری جی نے کہا کہ ہمیں اپنے سماج کو فیوچر ریڈی بنانا ہوگا اس میں ٹیکنالجی سب سے محتفوں رول پلے کرے گی اور اس کانفرنس میں پردھان منطری جی نے فیوچر ورلڈ کے وزن کو پوری معنوطہ کے سامنے رکھتے ہوئے ون فیملی ون فیوچر پر جھوڑ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی گائیڈنگ پرنسپل ہے اور یہ سوال اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ جمعوں قسمی میں کیسے سمجھ ہو ہوا اور اس کا سورس میں نے بتا دیا کہ یہ دو اور ایک کٹل جی والی بات ہم نے کہی کہ یہ ہمارے گائیڈنگ پرنسپل سے میں کچھ باتیں ہاپکو آگے بات یہ ہمارے لیے انسپریشن تھا اور this is the inspiration with which the government of Jammu and Kashmir has evolved its own version of good governance under the broad guiding principles and strategy called future ready governance I like to sum up in just three terms of two words each making a total of six words future driven tech assisted human centric we have developed the powerful conceptual framework clearly specifying what each of these three terms means and how they are intrinsically integrated for creating a holistic and futuristic model for good governance we have already initiated pilot projects to work both as proofs of concept as also models for communicating the novel and innovative ideas embedded in the framework we are concurrently setting up new adaptive and resilient systems to develop organizational capacity to deliver precisely and effectively to each citizen let us quickly look at each of the three elements we all know that future will be very very different from the past we are already beginning to feel the impact of generative artificial intelligence including chair GPT the uncertainties about the future fueled by disruptions and the pace of change and the pace of change are multiplying what we do now is that we live in a totally connected boundary less world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly it will be a world in which physical life with many creating their avatars of choice and spending long hours in the entirely virtual world called metaverse artificial intelligence will impact everything and every life with AI and robots becoming more capable than humans at many a task and becoming an integral part of societal and governance system bioengineering would have ultimately made most genetic disease curable treating again treating anything like a disease as ISRO chief Somnath has said human beings will become a combination of machine and brain my government is very conscious of the fact that this may sound like science fiction but much of it will be part of the world in 2030 a reality which can't be whisked away we are aware that we will need to equip ourselves to be able to provide good governance in the future world too we know that the change of this magnitude at this scale will take time and we have to start now we are already looking at scientific tools like AI and big data based strategic foresight to be able to visualize evidence and data based future scenarios we intend to equip ourselves fully to develop future ready governance the term tech assistant is self explanatory exponential technologies will continue to drive disruption what we need to do is to harness the positive potential of technology for growth and good governance and effectively regulate it to avoid the significant threats AI and other technologies could pose to life choices in society the human centric element of future ready governance will have two components the first will focus on all governmental employees with a view to empower and energize them as the lead instrument of transformation and change the second will focus on citizens as partners in developing our priorities and working modalities in sync with their needs and aspirations we are considering setting up a center for new age governance CNAG for providing necessary knowledge inputs and capacity building support as we started working out the details and finer points of the future ready governance model we found it necessary to conceive a new architecture and lexicon for the purpose the essence of the overarching architecture is distilled into our four-hour framework comprising reimagine redesign reform and refridge the first R is perhaps the most important as it calls for completely reimagining governance to equip it for governing the world of the future the very purpose of existing organizations their structures processes etc. will need to be reimagined and redesigned this this will be followed by reform best captured in the mantra of reform perform and transform given by honorable prime minister once the very challenging task of taking governance systems through the first three hours is completed they will be frozen into to the new transformed mold under the fourth R that is refridge for us this is not a theoretical concept or a model for us this is the beginning of our journey to impact and improve the life of every person in Jammu and Kasmir we will continue to pledge new modalities and for taking these concepts right up to the grassroots for real visible miserable and monitorable outcomes this is our commitment to government of India's initiative for taking good governance to the grassroots to contribute constructively to the trajectory of nation building to attain the goal of Vixit Bharat we are very conscious of the fact that our pioneering initiative to move towards future ready governance is a massively transformational aspiration we are equally aware of the human and technological challenges it will pose as we will be moving from linear to exponential pace and governance but we believe that in today's India led by our charismatic prime minister Narendra Modiji nothing is impossible I would like to invite all ministries state governments industry academia and technology experts to take up this together as this is relevant for all of us together we will work in the Amrit Kal to realize the dream and vision of اگری کلچر ڈیولپنٹ پلان کا معاملہ ہو ایسے انیک کام پچھلے تین چار ورسوں میں کرنے میں میں سفلتہ ملی ہے جو نشت روپ سے گوڈ گورننس کے اچھے سیمبل ہوں گے میں ایک بار پونہ رام باؤ محالگی جی کو نمن کرتا ہوں اس محتوپونہ جن سے جڑے سبھی ساتھیوں کا ویسیس روپ سے بنندن کرتا ہوں اور یہاں آپ سب دھائرے سے سنیں کیونکہ کبھی کبھی بڑا بورنگ ہو جاتا ہے میں اس کے لیے بھی آپ کے دھائرے کے لیے بھی میں آپ کی سرانہ اور پرسنسہ کرتا ہوں بہت بہت دنیوار جائے ہی آہے دیشا تیل نمبر ون نیوز نیٹ ورک آنے آپن پہاتا ہاتھ ٹی وی نائن مراتلی کال جی تنچی ہیت مہاراش راچ موسیقی